پودھوں کے لئے سنجیونی سے کم نہیں ہے یہ لیکویڈ فلٹیلائزر اس کو گھر پر ہی تیار کیا جا سکتا ہے گارڈننگ کے شوکین لوگ ٹیریز گارڈننگ کچن گارڈننگ اور بالکنی گارڈننگ کے ذریعے اپنے گھر کو سندر بناتے ہیں ان سبھی پرکار کی گارڈننگ میں پودھوں کا کافی دھیان رکھنا ہوتا ہے اس کے لئے کئی لوگ پودھوں کی گروتھ اور انہیں ہرہ بھرہ رکھنے کے لئے لیکویڈ فلٹیلائزر کا اپیوگ کرتے ہیں آج میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی لیکویڈ فلٹیلائزر کہ ایک لیکویڈ فلٹیلائزر سے آپ کو کتنا اچھا ریزلٹ ملے گا آپ دیکھ سکتے ہیں میرے گڑھل کے پودھے پر کتنے ڈھیر سارے فول کھلے ہیں اور کلیا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ڈالی پر کتنی بنی ہیں اور پتیوں کا کلر بھی دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا بنا ہے تو دوستو ویڈیو شروع کرتی ہوں السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں زوبیہ کی بگیا زوبیہ کی بگیا یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے تو دوستو ویڈیو اس کی بلکل نہ کریں آپ کو اس میں بہت اچھی انفرمیشن ملے گی تو دوستو یہ ہے میرے یہاں پر جس میں میں کچن ویسٹ بناتی ہوں تو اس کے نیچے دوستو میں ایسے ایک ڈش رکھ دیتی ہوں یہ دیکھئے اس میں لیکویڈ کتنا پیارا ملا ہے ہمیں یہ سارا کچن ویچ سے لیکویڈ ہے اس کا استعمال کریں گے ہم اس میں سارے ہی پوشن برپور ماترہ میں ہیں تو دوستو یہ لیکویڈ فرٹیلائزر ہمارے سب ہی سب جو کے چھلکے سے ہے اور تمہارا فالو کے چھلکوں سے ہے اس کے اندر سارے ہی نیوٹریشن برپور ماترہ میں ہیں پیاز کے چھلکے بھی ہیں بنانا کے چھلکے بھی ہیں اس میں بہت اچھا سارے ہی نیوٹریشن ہے تو دوستو میں بتاتی ہوں آپ کو اس کو استعمال کیسے کرنا ہے تو دوستو آپ بھی ایسے کریں جب کہیں آپ نے اپنا ڈرام یا بالٹی میں کچن ویسٹ بنا رکھا ہے تو اس کے نیچے آپ ایسے کر کے اس کو رکھ دیجئے ایک کسی ڈبے کو تو اس کے اندر کچن ویسٹ آپ کو مل جائے گا یہ لیکوٹ فرٹیلائزر ہمیں بہت آسانی سے مل جاتا ہے تو دوستو اس کو آپ کو کیسے کرنا ہے اس کے دھگنا پانی ہمیں لینا ہے اور اس کو ایسے ملا دینا ہے دوستو یہ دیکھیں دوستو اس کا کلر کتنا پیارا ہوا ہے یہ سارے ہی نیٹریشن سے بھرپور ہے تو آپ اس کو سبھی ٹلانٹ میں استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ کے پاس پوجے کسی بھی تپرکار کے لگے ہوئے ہیں گلاب کا ہے گڑھل کا ہے جو جس چیز کا بھی ہے سبجی کا ہے تو آپ سبھی چیز میں اس میں ڈال سکتے ہیں تو دوستو ڈالنا کیسے ہے آپ کو ایسے ایک مگھا لیں اور اپنے پلانٹ میں ڈال دیں اس کے ڈالنے سے بہت اچھی گروت ہوگی آپ کے پلانٹ میں دوستو دیکھ سکتے ہیں میرے پلانٹ کتنی اچھی گروت پکڑے ہوئے ہیں دیکھ دوستو میں ایسے ہی کرتی ہوں کچن ویشٹ کے جس میں میں بناتی ہوں وہاں پہ ایسے ایک پوٹ رکھ دیتی ہوں اس پوٹ میں مجھے ایسے تیار مل جاتا ہے لیکوٹ فرٹیلائزر مجھے الگ سے بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم چھل کے وغیرہ بھی گوئے ہیں چوبیس گھنٹے کے لیے پھر ہم لیکوٹ فرٹیلائزر لیں گے میں ایسے ہی کرتی ہوں مجھے ایسے مل جاتا ہے اور میں اس کے اندر پانی ملا کے اور پھر اپنے پلانٹ میں دے دیتی ہوں تو دوستو میری ویڈیو کیسے لگی پلیس میری ویڈیو کو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چیرل کو سبکرائب کریں موسیقی 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 موسیقی